شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائر اساس اجاد کا کیس لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کے بوری زمانت پر سمات آپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف عدالت پیش وکیل آزم نظیر تارر دور اپنی بینچ کے رو برو پیش نہیں ہوئے آزم نظیر جسٹس شہرام سروت کی عدالت میں پیش نہیں ہوتے ذرا کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے لیگی راہنمار رانہ سناؤلہ ڈیپٹی میئر راہ شہاب الدین بھی ہائی کورٹ میں موجود ہے شہباز شریف عدالت پیش ہونے سے قبل بار کمیٹی روم پہنچ گئے اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلے کہ آج اہم کیس کی اہم سمات کی جائے گی شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائر اساس اجاد کیس کا یہ معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی بوری زمانت پر سمات کی جائے گی ہسی کا اہوال جانگی ملی غیش شرف سے جی ملکہ شروف بتائے گا جی بلکل اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے جسس شہرام سرور چودری اور جسس تارک سلیم شیخ پر مشتمل دورکنی بینچ میئر محمد شباز شریف کی بوری درخواست مانت پر سمات کر رہا ہے اور اس وقت دورکنی بینچ پر اوبرو میئر محمد شباز شریف پیش ہیں جبکہ ان کی جانت سے امجد پرویز ایڈوکیٹ اس وقت عدالت میں موقع پیش کر رہے ہیں آج جو میئر محمد شباز شریف کے سینئر وکیل ہیں آزم نظیر تارڈ وہ عدالت کے روگلو پیش نہیں ہوئے چونکہ جب سے جسس شہرام سرور چودری ہائی کورٹ کے جاج بنے ہیں اس وقت سے آزم نظیر تارڈ اس عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو انہوں نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی جسس شہرام سرور چودری کے عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور اس وقت کمرہ عدالت میں میئر محمد شباز شریف موجود ہے اور ان کی جانب سے عمجد پرویز ایڈوکیٹ عدالت کو اگاہ کر رہے ہیں کہ آزم نظیر تارڈ جو کہ اس کیس میں سینئر کونسل ہیں وہ اس کورٹ میں چونکہ پیش نہیں ہوتے تو عدالت سے یہ صدا کی جائے گی کہ اس بری زمانت جو ہے اس میں تحصیح کی جائے اور امکان بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ چونکہ ان کے سینئر وکیل آج پیش نہیں ہوئے جس کی وجہ سے میئر محمد شباز شریف کی بری زمانت میں تحصیح کر دی جائے اس وقت میئر محمد شباز شریف کے نیاب کیس کے جو انکواری افسران ہیں وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں نیاب پراسیکوٹر شید فیصل بخاری بھی عدالت میں موجود ہیں جبکہ لیگی رہنما رانا سناولہ کے علاوہ سابق وزیر جو ہیں خاجہ عمران وزیر وہ بھی موجود ہیں سابق جپٹی میر راوش آبدین کے علاوہ دیگر بھی موجود ہیں اس وقت عدالت کو اگاہ کیا جا رہا ہے کہ میئر محمد شباز شریف کی جو عمدہ سے زیادہ ساسا جات ہیں اس حوالے سے وہ اپنے اساسے ٹکلیر کر چکی ہیں عدالت کو بتایا جا رہا ہے کہ میئر محمد شباز شریف جہاں وہ کرونا ویرس کا شکار رہے کورنٹائن رہے ضائفل عمر ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کینسر کے بھی مریض ہیں اور انہوں نے جتنی بھی نیاب انکواری کی دوران ان سے سوالات کیے گئے انہوں نے جوابات دیئے ہیں تمام طرح جو اس حوالے سے ان سے منومات نیاب کو درکار کی وہ دی جا چکی ہیں اور ان کی گفتاری مطلوب نہیں ہے لیکن خطشہ ہے کہ ان کو گفتار کیا جائے گا عدالت میں مزید یہ بھی عدالت کو اگاہ کیا گیا ہے کہ عدالت اس حوالے سے پہلے بھی اس پر حکم پہ توسی کر چکی ہے نہار ہائی کور نے میئر محمد شباز شریف کی عبوری زمانت میں توسی کر دی ہے اور نیاب کو حکم دیا ہے کہ وہ میئر محمد شباز شیف کو تا حکم سانی گفتار نہ کرے یہ امپورٹن خبر یہاں پر اپنے ناصرین کو بتا سو چلے بڑی خبر سامنے آئی ہے شباز شریف کی عبوری زمانت میں عدالت کی جانب سے توسی کر دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ کہا گیا کہ تا حکم سانی انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا ملک شباز بتائے گا بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے یہاں پر تو زمانت میں توسی کر دی گئی میئر محمد شباز شیف کو عبوری زمانت میں عید کے بعد تک کے لیے نیب کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور میئر محمد شباز شیف کی دو ہفتوں کے لیے عبوری زمانت میں توسی کر دی گئی ہے میئر محمد شباز شیف کی عبوری زمانت میں توسی کر دی گئی ہے اور نیب کو حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ سما تک انہیں گرفتار نہ کیا جائے یہ حکم جو ہے یہ لاہور حکر کے جسس شہرام سرور چودری اور جسرس طارق سلیم شیخ پر مشمک دو رکنی بینچ نے سنا ہے اور اس میں انہوں نے قرار دیا کہ چونکہ آج ان کے وکیل پیش نہیں ہوئے جس کی وجہ سے آج کے کیس کی کاروئی بغیر کسی کاروئی کے ملتوی کی گئی ہے اور عدالت نے اس کیس کی مزید سما جو ہے سترہ اگست کے لیے ملتوی کی ہے سترہ اگست تک کہ میاں شباز شیف کو گفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دو رکنی بینچ نے میاں محمد شباز شیف کی عبوری زمانت سترہ اگست تک مزید اس میں تحصیح دے دی ہے اور نیب کو حکم دیا کہ سترہ اگست تک میاں محمد شباز شیف کو گفتار نہ کیا جائے ٹھیک ہے ملک شب ہمارے ساتھی موجود ہے شباز شریف کی عبوری زمانت میں دو ہفتوں کی تواصی کر دی گئی ہے عدالت کے جانب سے حکم جاری کر دیا گیا ہے کہا جارہا ہے کہ تاہک میں ثانیوں نے گرفتار نہیں کیا جا سکتا سترہ اگست تک شباز شریف کی عبوری زمانت میں یہ تواصیح ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کر دی گئی ہے شباز شریف کو سترہ اگست تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا عدالت کے جانب سے حکم جاری کر دیا گیا ہے نیب کو عدالت کے جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ سماعت تک میاں محمد شباز شریف کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا شباز شریف کو سترہ اگست تک گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ملک شب سے مزید جان لیتے ہیں ملک شب ادالت کی جانے سے حکم جاری کر دیا گیا ہے جی بالکل آج میاں محمد شبا شریف کی بری زمانت کی سماعت تھی اور آج ان کے وکیل آزم نظیر تار بیش نہیں ہوئے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ تاحک میں سانی انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا ملک شب بتائی کا بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے یہاں پر تو زمانت میں توصیح کر دی گئی میاں محمد شبا شریف کو بری زمانت میں عید کے بعد تک کے لیے نیب کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور میاں محمد شبا شریف کی دو ہفتوں کے لیے بری زمانت میں توصیح کر دی گئی ہے میاں محمد شبا شریف کی بری زمانت میں توصیح کر دی گئی ہے اور نیب کو حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ سماعت تک انہیں گرفتار نہ کیا جائے یہ حکم جو ہے یہ لاہور حکر کے جسس شہرام سرور چودری اور جسرس طارق سلیم شیخ پر مشمک دو رکنی بینچ نے سنا ہے اور اس میں انہوں نے قرار دیا کہ چونکہ آج ان کے وکیل پیش نہیں ہوئے جس کی وجہ سے آج کے کیس کی کاروئی بغیر کسی کاروئی کے ملتوی کی گئی ہے اور عدالت نے اس کیس کی مزید سما جو ہے سترہ اگست کے لیے ملتوی کی ہے سترہ اگست تک کہ میہ شباز شیف کو گفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دو رکنی بینچ نے میہ محمد شباز شیف کی عبوری زمانت سترہ اگست تک مزید اس میں تصریح دے دی ہے اور نیب کو حکم دیا کہ سترہ اگست تک میہ محمد شباز شیف کو گفتار نہ کیا جائے ٹھیک ہے ملکشپ ہماری ساتھی ملتوی تھی گا شباز شریف کی عبوری زمانت میں دو ہفتوں کی تواصی کر دی گئی ہے عدالت کے جانب سے حکم جاری کر دیا گیا ہے کہا جارہا ہے کہ تاہک میں سانیوں نے گرفتار نہیں کیا جا سکتا سترہ اگرز تک شہباز شریف کی عبوری زمانت میں یہ توسیح ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کر دی گئی ہے شہباز شریف کو سترہ اگرز تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا عدالت کی جانب سے حکم جاری کر دیا گیا ہے نیپ کو عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ سماعت تک میاں محمد شہباز شریف کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا شہباز شریف کو سترہ اگرز تک گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ملک اشف سے مزید جان لیتے ہیں ملک اشف عدالت کی جانے سے حکم جاری کر دیا گیا ہے جی بالکل آج میاں محمد شباز شریف کی عبوری زمانت کی سماعت تھی اور آج ان کے وکیل آزم نظیر تارڈ پیش نہیں ہوئے کیونکہ وہ پہلے بھی جیسے شہرہم سروت چودی کی عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو روایت آزم نظیر تارڈ نے برقرار رکھی ہے اور آج پیش نہیں ہوئے جس کی وجہ سے میاں محمد شباز شریف کی درخواست زمانت پر عبوری درخواست زمانت پر بغیر کسی کاروے کے سترہ گستہ کے لیے اس میں تصفیح کی گئی ہے اور سترہ گست کو جبارہ میاں محمد شباز شریف جہاں وہ عدالت کے روبرو پیش ہوں گے دو رکنی بینچ نے آج سماعت کرنا تھی اور آج صبح سے ہی میاں محمد شباز شریف کی پیشی کے پیش نظر آج لاہور ہائی کورڈ میں پولیس کی بھاری لفری تینات کی گئی تھی ایس پی سیور نائنز کی سربائی میں مختلف ثانک کے ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پی کے علاوہ چار سو سے زیاد پولیس اہلکار بھی یہاں پہ تینات کیے گئے تھے اور اس کے علاوہ مسلح پولیس اہلکاروں جو اہلکار ہیں ٹھیک ہے مولیکرشو کا ہمیں تفصیلہ نگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور پیشی کے موقع پر اپوزیشن لیڈر شہباب شریف کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں آپ کے ساتھ سے ظلم مسلسل ہو رہے کیا کہیں گے سر امران خان سے پین فرقا کر سکتا ہے آپ کے ساتھ سے ضلر مسلسل ہو رہے کیا کہیں گے سر عمران خان سے پین فرقا کر سکتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیف کا کردار سامنے آ چکا ہے میاں محمد شیباز شریف کی جانب سے سماک کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ دلازہ کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیف کا کردار سامنے آ چکا ہے شیباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اساس اجاب کیس کا یہ معاملہ ہے شیباز شریف کی عبوری زمانت میں سترہ اگست تک تواصی کر دی گئی ہے عدالت نے سترہ اگست تک نیف کو شیباز شریف کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا ہے شیباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اساس اجاب کیس کی آج سماک کی گئی ہے جبکہ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری کو تائینات کیا گیا تھا سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے مناظرہ ملاثہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سخت سیکیورٹی حسار میں انہیں پیشی کے لیے لائے گیا ہے اور کیس کی سماک سترہ اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے وہ واپس روانہ ہو چکے ہیں پیشی کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ کیس کی سماک سترہ اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے لیکی کارکنان کے ایک بڑی تعداد ہے جو کہ اس وقت ہائی کورٹ کے باہر دیکھی جا سکتی ہے اپنے قائد کے حق میں نارے بازی بھی کی جا رکھی ہے مناظرہ ملاثہ کر سکتی ہیں شہباز شریف سماک کے بعد واپس روانہ ہو رہی ہے شہباز شریف کی اگست تک توسیح کر دی گئی ہے ساتھ ساتھ نیپ کو حکم جانے کر دیا گیا ہے کہ تاہک میں سانی ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا شہباز 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 شہباز